آج ہم بنائیں گے سکر پارے آج میں اسے بنانے کے آپ کو سارے ٹپس اور ٹرک بتاؤں گی جس سے آپ کے سکر پارے مارکت ہلوائی جیسے پہلی بار میں ہی آپ بنا لیں گے آپ اسے ایک بار بنا کر کے دو سے تین مہینے کے لیے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے ہمیں کیسے بنانا ہے یہاں پر ہمیں ایک مکسنگ باول میں ہم ڈیر کپ میدہ ڈالیں گے آپ چاہیں تو آدھا میدہ اور آدھا کیوں کے آدھے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میدے سے آپ بنائیں گے تو اس کی سیلف لائی زیادہ رہتی ہے کوئی بھی میتھا چیز آپ بنائیں تو اس میں دو پینچ نمک ضرور ڈالیں تو میں نے یہاں پر دو پینچ نمک ڈالا ہے اور اس میں میں نے ایک چوتھائی چمت بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اب اس میں ہم مویم کے لیے ہم دیسی گھی ہم ڈالیں گے آپ چاہیں تو ریفائنڈ آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دیسی گھی ڈالنے سے اس کا تیکسچر جو ہے بہت ہی پڑھیاں آتا ہے یہاں پر میں نے ایک چوتھائی کپ گھی لیا ہے تو پورا گھی میں نے ایک ساپ اس میں نہیں ڈالا ہے جکنی جربت پڑے کی اتنا گھی میں اس میں ڈالوں گی اور گھی کو میں نے میلٹ کر کے لیا ہے یہاں پر کم قوانٹیٹی میں بنا رہی ہوں اگر آپ گرام میں دیکھیں گے تو میں نے یہاں پر دھائی سو گرام میں ڈالیا ہے اگر آپ ایک کلو کے حساب سے بنا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو ہے آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ دیسی کھی آپ کو لگ سکتا ہے اور بیکنگ پاوڈر آپ کو ایک چوتھائی چمچ کی جگہ پر آپ کو اس میں بیکنگ پاوڈر ایک چمچ ڈالنا پڑے گا اور میں نے گھی کو اچھے سے ملا لیا ہے اس طریقے سے آپ ہلکے ہاتھوں سے مٹھی بات کر کے دیکھیں گے یہ دیکھیں اچھے سے یہ بدھ رہا ہے یعنی ہمارا مویم پرفیکٹ ہے اور دو چمچ کی جو ہے بچ گیا ہے اس کو ہمیں نہیں ڈالنا ہے اگر آپ ایک کلو کے حساب سے بھی بنا رہے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں ہی ڈالیے گا اس طریقے سے مٹھی بات کر کے دیکھیں گا اگر وہ اچھے سے بدھ رہا ہے یعنی آپ کا مویم پرفیکٹ ہے آپ اس حساب سے بنا سکتے ہیں تب آپ کو ساری چیزوں کو ناپنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کو ہم اچھے سے اکٹھا کر لیں گے یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کو اس کو آٹے کی طرح گھوٹنا نہیں ہے بس آپ کو آٹے کو جوڑنا ہے یعنی آپ کو آٹے کو ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے آپ کو اکٹھا کر لینا ہے گھوٹنا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو آٹے کی طرح گھوٹ دیں گے تو آپ کے جو سکر پا رہے ہیں وہ لیئردار پردار نہیں بنیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے اکٹھا کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے اس کو گوتنے کے لیے ایک کپ پانی لیا تھا تو آدھا کپ پانی مجھے اس میں لگ گیا ہے اور اس کو ہم ڈھک دیں گے اور دس منٹ کے لیے ریشپٹ چھوڑ دیں گے تاکہ آٹا ہمارا آچھے سے سٹ ہو جائے یہاں پر دیکھیں دس منٹ کے بعد آٹا ہمارا آچھے سے سٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس میں کتنی لیئر بن رہی ہے اسی طریقے سے آپ کو آٹا لگانا ہے آٹے کی طرح گوتنا نہیں ہے تو کیا کریں گے اس کو چلیے ہم بیل لیتے ہیں جس کو ہم اکٹھا کر لیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم چکلے پر رکھ کر کے ہم رول کر لیں گے اور اسے ہم ہلکے ہاتھوں سے ہم بیل لیں گے تو آپ کو اس کو پتلا نہیں بیلنا ہے تھوڑا سا موٹا ہی رکھنا ہے کیونکہ سکر پارٹ تھوڑے سے موٹے ہی رہتے ہیں اس کو بیلنے کے لیے آپ کو سوکھا آٹا یا میدہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے آٹے میں مویم ڈالا ہے جس کی وجہ سے یہ بیلتے وقت چپکیں گے نہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو بیل لیا ہے آپ کو میں اس کی تھکنس دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اتنا موٹا بیلہ ہے اور اس کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم کٹ کر لیں گے فرنڈز دیوالی آ رہی ہے تو دیوالی پر آپ اسے ایک بار بنا کر کے دو سے تین مہینے تک آپ اسے شٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ لمبے سمیتے تک خراب نہیں ہوتی ہے اور کھانے میں بھی یہ تیشٹی لگتی ہے تو فرنڈز آپ کو یہ مارکٹ میں بھی آسانی سے مل جائے گا لیکن گھر پر بنی ہوئی چیزوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے آپ گھر پر بنائیں گے تو آپ اپنے طریقے سے صدتہ اور صفائی کے ساتھ آپ اسے بنائیں گے اور آپ کو پتا رہے گا کہ آپ نے اس میں کیا ڈالا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اسے بنایا ہے بہت جاتا چیزیں بھی نہیں لگتی ہیں اسے بنانے میں اور بہت ہی کن سمیم یہ چلدی سے بن کر کے تیار بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھی میں نے اس کو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سکوائر میں میں نے یہاں پر اسے کٹ کر لیا ہے یہاں پر دیکھی میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے سکوائر میں کٹ کر کے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں اس میں کتنی ساری لیئر بن رہی ہے جب اس کو ہم فرائے کریں گے تو یہ فول کر کے کافی بڑے ہو جائیں گے تو ایک ایک پیس ہم نکال کر کے ہم پلیٹ میں ہم رکھ لیں گے اور جو یہ آڑے تیرچھے پیس ہے نا اس کو ہم پھر سے اکٹھا کر کے ہم بیل لیں گے کیونکہ جب کھانا ہوتا ہے نا تو لوگ بڑیاں پیس ہی نکالتے ہیں یہ چھوٹے پیس کوئی نہیں کھانا چاہتا ہے یہاں پر دیکھئے میں نے سب کو کٹ کر کے تیار کر لیا ہے اب اس کو ہم فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے لیے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا تیل ہلکا گرم ہونا چاہیے اور گیس کی فلیم کو آپ کو ایک دن دھیما رکھنا یعنی دن لو رکھنا ہے یہاں پر دیکھئے میں نے ایک پیس اس میں ڈالا ہے اور یہ دیکھئے اس میں ہلکے ہلکے سے ببس آ رہے ہیں پس اتنا ہی ہلکا گرم تیل ہونا چاہیے پیس کی فلیم کو ہمیں لو رکھنا ہے اور تورن ڈال کر کے تورن ہمیں اس کو چلانا نہیں ہے جب اس طریقے سے یہ فول کر کے اوپر آ جائیں اس طریقے سے تب آپ اس کو اس طریقے سے ایک ایک دو دو کرتے ہوئے آپ اس کو آرام سے پلٹ دیں کیونکہ یہ بہت ہی سوٹ ہوتے ہیں اس لئے آپ اس کو ایک ایک دو دو کر کے ہی پلٹیں ایک ساتھ زیادہ نہیں پلٹی کریں نہیں یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم اس کو ہم دھیمی آج پر تھوڑی تھوڑی دیر میں الٹ پلٹ کر کے اس کو ہم بڑیاں سے ہم سنہرہ ہونے تک ہم فرائی کر لیں گے تو تھوڑی تھوڑی دیر پر پلٹنے سے جو ہے ایک پرابر اس میں کلر آتا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر پر ارٹے پلٹتے ہوئے بڑیاں سے سنہرہ ہونے تک فرائی کر لیا ہے زیادہ میں نے اس کو ڈارک کلر میں نہیں رکھا ہے ہلکہ ہی ڈارک میں نے اس کو رکھا ہے اتنا ہی ڈارک مجھے چاہیے تھا اچھے سیدھ بھی گئے ہیں تو اس کو میں نے چھنی پر نکال لیا ہے سیکنڈ بیچ فرائی کرنے کے لیے ہم گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے دو تین منٹ کے لیے کیونکہ تیل کا ٹمپریچر جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو یہاں پر دیکھئے دو تین منٹ کے بعد تیل ہمارا ہلکا سا تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم گیس کی فلیم کو ہم آن کر دیں گے اور اس میں ہم باقی بچے ہوئے بیس بھی ہم ڈال دیں گے اور سیم پروسیس سے جیسے ہم نے پہلا بیچ فرائی کیا تھا اسی طریقے سے اس کو بھی فرائی کر لیے ہیں تو اب اس کے لیے ہم چاسنی بنا کر تیار کریں گے تو گیس پر ایک کڑا ہی رکھیں گے اس میں ہم ایک کپ چینی اور آدھا کپ ہم پانی ڈالیں گے اور دھیمی آج پر چینی کو گھلنے تک ہم پکا لیں گے یہاں پر ہمیں تھوڑی سی گاڑی چاسنی بنا کر تیار کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں دھیمی آج پر میں نے چینی کو گھلنے تک پکا لیا ہے چینی اچھے سے گھل گئی ہے تو اب ہم گیس کی فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پر اس کو ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اور پکا لیں گے پر میں نے اس کو ہائی فلیم پر چار منٹ کے لیے پکا لیا ہے تو یہ دیکھیں دن چاسنی ماری کافی گاڑی ہو گئی ہے اس طریقے سے فنگر پر لگا کر دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس میں ایک تار بن رہا ہے تو بس ایسی ہی چاسنی ہمیں چاہیے تھی تو گیس کی فلیم کو میں نے ہائی رکھا ہے اب اس میں ہم سارے سکر پارے کو ہم ڈال دیں گے اور سکر پارے ڈالنے کے بعد گیس کی فلیم کو ہم دھیما کر دیں گے دم دھیمی آج پر اس کو ہم لگاتار چلاتے ہوئے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کو ہمیں تب تک مکس کرنا ہے جب تک کی چانس نہیں جو ہے دم سوپ نہ جائے تو فرنس میں آپ کو یاد دلا دوں کی آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے اگر آپ کو آج کی یہ ریسپی جرہ بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیجی سے لائک اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور پریس کریے گا میں نے آپ کے ساتھ جو ہے بالو ساہی کی ریسپی اور بھی میٹھے کی ریسپی میں نے سیئر کی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں نے لنک دسکرپسن میں دیا ہے آپ وہاں سے جا کے چک کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے چاسنی ہماری کافی دیکھئے سوک سی گئی ہی یعنی جمنے سی لگی ہے تو بس اب ہم گیس کی فلم کو ہم بند کر دیں گے اور اس طریقے سے ایک ایک کر کے ہم سارے سکرپارے ہم نکال لیں گے ہمارے ہاں سکرپارے کو کھرما بولتے ہیں آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں آپ کومنٹ باکس میں جرور بتائیے گا ہاں پر سارے سکرپارے کو ہم اس طریقے سے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور بڑھیاں سے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم سرو کریں گے تو جو یہ چاسنی کڑائی میں جمی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے آدھا کپ گرس کی فلم کو آپ آن کر دیں اور اس طریقے سے لگاتار چلاتے ہوئے دو منٹ آپ پکا لیں اس طریقے سے کڑائی بھی ساف ہو جاتی ہے اور آپ اس طریقے سے اس پانی کو تھنڈا کر کے آپ کسی بھی دبے میں بھر کر کے لگ دیجئے آپ کو چائے بنانا نہیں ہو یا پھر کسی بھی میٹھے میں یوز کرنا ہوں تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے میں نے اس کو اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے ایک ایر ٹائٹ ڈبے میں بھر کر کے رکھ دیجئے تو یہ دو سے تین مہینے تک خراب نہیں ہوں گے تو یہ دیکھئے کتنے خستہ اور کرگرے بن کر کے تیار ہوئے ہیں تو آئی ہو فرنڈس آپ کو آج کی ایر ایس پی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو فرنڈس تو پھلی جیسے لائک اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن جروع پرس کریے گا آج ہم بنائیں گے گینوں کے آٹے اور تاجی ہری میتھی سے دمخستہ پرددار میتھی کی مٹھی آپ اسے ایک بار بنا کر کے دو مہینے تک آپ اسے ہی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اسے چائے کے ساتھ کھائیں یا سفر پر لے جائیں کیونکہ یہ لمبے سمیہ تک جو ہے خراب نہیں ہوتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنانا ہے تو اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں پر دو کپ تاجی ہری میتھی لیا اس کو میں نے دو تین بار پانی سے دھول کر کے ساف کر لیا تھا اور باریک باریک میں نے اس کو جو ہے کاٹ لیا ہے ہم گیس پر ایک پہن رکھیں گے اور اس میں ہم ایک چھوٹی چمچ دیسی گھی ڈالیں گے گھی کے گرم ہونے کے بعد اس میں ہم ساری میتھی کو ہم ڈالیں گے اور ہائی فلم پر لگاتار چلاتے ہیں میتھی کو سافٹ ہونے تک ہم پکا لیں گے پٹری بنانے کے لئے فرنس آپ نرم ڈنٹھل اور پتیوں کا ہی یوز کریے گا موڈی ڈنٹھل کا یوز بلکل بھی مت کریے گا تو آپ جو ہے دو تین بار پانی سے دھول کر کے ساف کر لیجئے گا اس کا پانی سوکنے کے بعد جو ہے آپ اس کو باریک باریک کات لیجئے گا کاتنے کے بعد آپ کو میتھی کو نہیں دھولنا ہے آپ اس بات کا دھیان رکھئے گا تو یہاں پر دیکھیں میتھی ہماری سافٹ ہو گئی ہے اس کو تھوڑی دیر ہم اور بھون لیں گے تاکہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے اس کا پانی ہمیں سکھا لینا ہے یہاں پر دیکھیں میتھی جو ہے اچھے سے بھون گئی ہے اور ڈرائی ہو گئی ہے اس کا پانی سوک گیا ہے تو گیس کو بند کر دیں گے اور ایسے ہی پین میں ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اب یہاں پر ہم ایک مکسنگ باؤل لیں گے اور اس میں ہم ڈرائی کپ گیا ہوں کا آٹا آدھا کپ سوچی ڈالیں گے سوچی ڈالنے سے یہ مٹری بہت ہی خستہ اور پریسپی بن کر کے تیار ہوگی اور اس میں ہم سوات کے انسار نمک ڈالیں گے اور اس میں ہم آدھی چھوٹی چمچ کٹیوئی کالی میرچ ہم ڈالیں گے کالی میرچ کو آپ کوٹ کر کے ڈالیں گے اس کا فلیور بہت ہی بڑھی آتا ہے اور اس میں میں نے ایک چھوٹی چمچ کاس میرے لال میش کا پاورڈر ڈالا ہے یہ میرچ جہدہ تیکھی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو جہدہ تیکھا کھانا پسند ہے تو آپ اس میں جو ہے تیکھی وائی لال میش ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں نے آدھا چمچ ہلدی ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے ایک چھوٹی چمچ اس میں اجوائن ڈالا ہے اجوائن کو اس طریقے سے ہم کرس کر کر کے ڈالیں گے اس کا فلیور بہت ہی بڑھی آتا ہے اور اب اس میں ہم ایک چمچ پی سی ہوئی چینی ڈالیں گے کیونکہ میتھی جو ہے کڑوی ہوتی ہے چینی ڈالنے سے میتھی کا کڑوپن جو ہے بیلنس ہو جاتا ہے اور اب میں یہاں پر دو چمچ سفید ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ڈالیے گا ورنہ آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم مویم کے لیے تین چمچ ریفائن ڈال ڈالیں گے آپ چاہیں تو تین چمچ دیس ہی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے کرمبل کرتے ہوئے ہم ملا لیں گے تاکہ بڑھیا سے آٹے میں مل جائے یہاں پر دیکھیں اس کو میں اچھے سے ملا لیا ہے تو آپ اس طریقے سے مٹھی بات کر کے دیکھیں گے مٹھی بند رہی ہے اگر آٹا اس طریقے سے نہیں بد رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا آٹے میں مل جائے اس کی گھٹھلی جو ہے بلکل بھی نہ رہے یہاں پر دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے ملا لیا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کام سوفٹ سا ڈو لگا کر تیار کر لیں گے دو ہم سوفٹ لگ لگ سوڑ سوڑ پانی کو افزورب کر تیس لئے آپ ڈو کو سوفٹ لگ گ سوڑ تھوڑا پانی ڈال کر اس کو بڑیا سے گھوٹ لیں گ یہاں پر دیکھیں میں اس کو بڑیا سے گھوٹ لیا ہے دم سوفٹ سا ڈو لگ کر میں دیکھیں یہاں پر تیار کیا روٹی کے لیے مات سکتے ہیں اور اس میں 3 چمچ دیس ہی ڈال لیں گ تو دیس ہی آپ اس طریقے سے جمع ہوا ہی لی چیئے کا آپ چاہیں تو دیس گھی کی جگہ پر آپ اس میں 3 چمچ ریفائن ڈال سکتے ہیں اور چیزوں کو جو اچھے سے ملا لیں یہاں پر دیکھیں ملا لیا ہمارا ساتا بن تیار ہے اس کو ہم سائی میں رکھیں گے تو یہاں پر دیکھئے دس منٹ ہو گئے ہیں آٹا بھی سٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر میں آٹے کو مسل لیا ہے اب اس میں سے لوئی توڑیں گے اس کو اچھے سے رول کر لیں گے جیسے نارمل روٹی کے لئے لوئی بناتے ہے بس اتنی بڑی لوئی آپ کو یہاں پر بنانی ہے اس کو رول کرنے کے بعد ہلکا سام چھتہ کر لیں گی اور ایسے ہی ساری لوئیاں بنا کر تیار کر لیں گے ایک لوئی کو لیں گے باقی لوئی کو ڈھک کر رکھ دیں گے جیسا ہی پتلا رکھا ہے اس کو پلیٹ میں رکھیں گے اور اس طریقے سے دو روٹی اور بنا کر تیار کر لیں گے یہاں پر ہمیں تین روٹی بنانی ہے دیکھیں دوسری روٹی بنا کر تیار کر لیں اس کو پلیٹ میں رکھیں گے تیسری روٹی بھی اس طریقے سے بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر میں نے تیسری روٹی بنا کر لی ہے اب اس کے اوپر ساٹا لگائیں گے جو ہم ملا کر رکھا تھا تو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا جو ہے ملیوں سا سا ٹھا کو لیں گے اس طریقے سے روٹی پر جو بھی نہیں لگانا لگانا لیکن پوری روٹی پہ ساٹا لگا ہونا چاہیے یہاں پر دیکھیں میں ساٹا بڑھی سا لگا لیا ہے اب اس کے اوپر سا سوکھا آٹا سپرنکل کریں گے اور ہاتھوں سے آٹے کو اس طریقے سے ہم ہلکا سا لیں گے اس کے اوپر ساٹا لگا لیا پھر سوکھا آٹا سپرنکل کریں سوکھا آٹا سپرنکل کرنے کے بعد ہم تیسری روٹی کو رکھیں گے پھر اس کے اوپر ساٹا لگا کرنا پہلی روٹی پہ ساٹا لگانا سوکھا آٹا سپرنکل کرنا پھر دوسری روٹی لگانا پھر ساٹا سوکھا آٹا سپرنکل کرنا تیسری روٹی لگانے کے بعد ساٹا سوکھا آٹا سپرنکل کرنا دیا پھر دیکھی میں ساٹا لگا لیا ہے اور اس کے اوپر سوکھا آٹا سپرنکل کریں اور آٹے کو ہلکا سہم پھیلا لیں گے ہاتھوں سے اور اس کو ٹائٹ رول کر لیں ہلکا سہم رول کر لیں گے رول کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم کٹ کر لیں گے تو آپ کٹ لیں لیجیے اس سے آسانی سے کٹ جائے گا تو میں یہاں پر آدھے انج کی موٹائی کٹ رہی ہوں تو فرنس میں آپ کو یاد دے دوں کہ آپ میری ریس پیس کیسی لگتی ہے اگر اچھی لگتی ہے فرنس تو لائک اور جیادہ سے جیادہ فیملی فرنس میں جرور کر یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے کٹ نی پر یہ تھوڑا سا ٹیڑھا میڑا ہو جاتا ہے تو رول کو ہم لیں گے اور اس ایسی ہی آپ اس کو بیل لیں گے گ گ سیٹ میں نہیں بن دیکھیں ساری مٹریوں کو سٹ کرنے کے بعد اس کو دبا دیا ہے اب اس میں سوخہ آٹا لگائیں گے اس کو ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے جیادہ آپ کو دبا کر کے نہیں بیل نا ہے ہلکے ہاتھوں سے بیلن چلانا ہے پوری کی اتنا پتلا نہیں بیل نا ہلکا سا موٹا ہی رکھ نا ہے یہاں پر دیکھیں میں ایک مٹری بنا لی ہے اس کو پلیت میں رکھیں گے اور اس طرح سے ساری مٹری بنا کر تیار کر لیں گے چاہیں تو بینہ سوخہ آٹا لگائے بھی مٹری بنا کر تیار کر لی ہے تو چلی اس کو فرائی کر لی جب مٹری فرائی ہوگی باقی مٹری بنا کر تیار کر لیں گے تیل ہمارا دیکھیں اچھا گرم ہے گیس کی فلیم کو میڈیم رکھا ہے اس میں مٹری کو ڈال دیں گے مٹری ڈالنے کے بعد میڈیم ٹو لو کر دیں میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کر لیں جب مٹری ڈالنے کے بعد مٹری ڈالنے باقی اوپر آجائے پھر ہاتھ آرام سے پھلٹ دیں مٹری کر لیں تیل اچھا گرم ہونا چاہی جب آپ مٹری ڈالنے تو میڈیم رکھیں مٹری ڈالنے کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی فرائی کر مٹری کچھ نہیں رہے گی بڑھ سکھ جائے گی میں اچھے دیر سکھ لیا مٹری ہماری اچھے سکھ گئی ہے اس کو نکال لیں گے تاکہ اس میں اشترا آل ہو نکل جائے ساری مٹری بنا تیار کر لی ہے آپ اسے بڑھ سے تھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے دو مہینے تک کھا سکتے ہیں اگر اچھ لگی تو لائک اور چینل کو سسکرائب کر بیل آئیکن جرور کر دی گا تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں اس کی موٹی فیکیسن سب سے پہلے آپ کو ملے تو کل ملتے ہیں تب تک کے لئے با بائی